السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام سٹوڈیو ہے اس بار ہم آپ کی خدمت میں تاریخ مکہ مکرمہ پیش کر رہے ہیں حرمت والا شہر مکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے مسلمانوں کا قبلہ ہے ان کی دلی محبت کا مرکز ہے حج کا مرکز بھی ہے مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے روزِ ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا یعنی حرمت والا گھر پھر اس میں کعبہ ہے کعبہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے اس قدیم ترین گھر ہی کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا صرف اسی کو نہیں اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے یہاں تک کہ درختوں کے پتوں اور دوسری خدرو نباتات کو بھی کاتا نہیں جا سکتا یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گناہ افضل ہے یہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے شہر مکہ کو یہ عظمت حرمت اور امان سب کچھ کعبے کی برکت سے عطا ہوا ہے اب ہم حجر اسوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں بہت سی احادیث سے حجر اسوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے نیز اس بات کی بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران تواف اسے بوسا دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے حجر اسوت کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسوت کو بوسا دیا اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ تُو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تُجھے بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تُجھے بوسا نہ دیتا جامع ترمزی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسوت جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا اسی طرح ترمزی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ قیامت کے دن حجر اسوت کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے بولے گا جس شخص نے دنیا میں اس کو ایمان کی حالت میں بوسا دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا مستد احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر تین بار فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے دو چمکدار پتھر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے پوچھا ابا جان یہ پتھر کون لیا فرمایا یہ پتھر وہ شخص لیا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں اس کو جبریل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نے حجرِ اسوت کو چھوا پھر اپنے ہاتھ کو بوسا دیا اور فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت سے میں نے اسے بوسا دینا نہیں چھوڑا اب ہم آپ کو زمزم کے کونے کے بارے میں بتاتے ہیں چاہے زمزم کی کھدائی اور چشمہ بھوٹ پڑھنے کا قصہ مشہور ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزن اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر یہاں آئے اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخار تھے ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کی جگہ سے کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے انہیں ٹھہرا دیا اس وقت مکہ میں کھیتی تھی نہ پانی انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے اسماعیل کی ماں ان کے پیچھے بھاگیں اور پکاریں ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کئی بار یہ الفاظ پکارے مگر ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ کی آخر کار انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ سن کر انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے یہ کہہ کر وہ واپس درخت کے نیچے چلی گئیں ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو بیت اللہ کی طرف مو کیا ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کی ان دعاؤں کا ذکر سورہ ابراہیم آیت سینتیس میں ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد اس بیاب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے اے اللہ یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں انعائد فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سکون سے انہیں دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے بلکنے لگا وہ بے بسی سے اسے بلکتا دیکھتی رہیں آخر رہ نہ سکیں تو اٹھ بھاگیں قریب ترین پہاڑی صفا تھی اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا شاید کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتریں ہم وار زمین تک پہنچیں تو کمیز کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مسیبت زدہ انسان کی طرح بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی تک آئیں اس پر چڑھ کر بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا سات مرتبہ اسی طرح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سئی اسی بنیاد پر شروع ہوئی جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی تھی اپنے آپ سے بولیں چپ پھر غور سے آواز کو سننے کی کوشش کی پھر بولیں میں نے تیری آواز سن لی ہے اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر اب جو نظر اٹھی تو ایک فرشتہ زمزم والی جگہ کے پاس کھڑا نظر آیا فرشتے نے زمین پر اپنی ایڑی یا پر مارا اور پانی نکل آیا وہ بھاگی بھاگی آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کے گرد ہوسا بنانے لگی چلو میں پانی لے لے کر مشکیزہ بھرنے لگی ادھر پانی جوش سے ابل رہا تھا بخاری میں ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیا ہوتا اور چلو بھر کر مشکیزے میں نہ ڈالتی تو زمزم ایک کوئے کی بجائے جاری چشمہ بن جاتا اب انہوں نے پانی پیا بچے کو دودھ پلایا تو فرشتہ کہنے لگا یہ نہ سمجھنا کہ تم زائع ہو جاؤ گے یہ سامنے اللہ کا گھر ہے اس گھر کو یہ بچہ اور اس کے والد نئے سرے سے بنائیں گے اللہ اپنے دوستوں کو زائع نہیں کر دے عرصہ دراس کے بعد اور طویل سلسلہ شب و روز کے گزرنے سے زمزم ناپید ہو گیا اس کے آثار مٹ گئے علامہ یاقود حموی اپنی کتاب موجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ زمزم کے جاری ہونے پر لمبی مدت گزر گئی یہاں تک کہ سیلابوں اور بارشوں نے اس کے نشانات کو مٹا دیا صحیح بات یہ ہے کہ بنو جرہم جب مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے خود ہی اس کونے کو مٹی سے پاٹ دیا پھر عرصہ دراس تک زمزم ناپید رہا کسی کو اس کی جگہ تک کا پتہ نہ تھا یہاں تک کہ سردار عبد المطلب کو ہاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے عوضے ملے تب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا تیبہ کھو دو پوچھا تیبہ کیا ہے اگلے دن پھر خواب میں کہا گیا برہ کھو دو برہ کا مطلب ہے بہت زیادہ نفع بخش انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا اس مرتبہ کہا گیا مزنونہ کھو دو مزنونہ کا مطلب ہے بخل سے کام لینا کیونکہ بے ایمان لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے میں بخل ہی سے کام لیا گیا ہے پوچھا گیا مزنونہ کیا ہے اس پر کہا گیا زمزم کھو دو انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے کہا گیا کھو دو اس سے تمہیں اور تمہاری اولاد کو عزت حاصل ہوگی یہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا گویا قیامت تک جاری رہے گا حاجیوں کو پلایا جائے گا پھر اشارے میں بتایا گیا کہ جہاں جانور زباہ ہوتے ہیں وہاں سے کھو دو دوسرے دن سردار عبد المطلب اٹھے اپنے بیٹے حارس کو ساتھ لیا کدال اور کسی لے کر وہاں پہنچے ان دنوں حارس کے علاوہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا یہ تین دن تک کھوتے رہے آخر کونے کے آثار نظر آئے خوشی کے مارے نارے تکبیر بلند کیا اور فرمایا یہ ہے اسماعیل کا کونہ اب قریش کہنے لگے ہمیں بھی اس سعادت میں شریک کرو اس پر آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اس میں شریک نہیں کروں گا یہ میری خصوصی فضیلت ہے جسے چاہو فیصل مان لو اسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں انہوں نے بنی سعاد کی کاہنہ کا نام لیا پھر سب اس کی طرف چل پڑے راستے میں اس قدر پیاس لگی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے سردار عبد المطلب کہنے لگے اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہنا تو نکمہ پن ہے کیوں نہ ادھر ادھر پانی تلاش کریں اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں پانی عطا کریں گے چنانچہ وہ چلے سردار عبد المطلب بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے جب اونٹنی اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میتھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا سردار عبد المطلب اور دوسرے لوگوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا پھر وہ سردار عبد المطلب سے بولے اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جاری کر کے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اللہ کی قسم ہم آپ سے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے پھر وہ واپس آگئے اور زمزم کھودنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے زمزم کے بہت سے نام ہیں نام زیادہ ہونا بھی عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہا گیا ہے کہ آراموں کے نزدیک زمزمہ کسرت اور اجتماع کو کہتے ہیں چونکہ یہ پانی بہت زیادہ ہے اس لیے اس کا نام زمزم رکھا گیا ہے بعض محققین کا خیال ہے کہ چونکہ سیدہ حاجرہ نے اس چشمے کے ارد گرد ایک منڈیر سی بنا دی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور ہر چیز کو بھر دیتا تو اس منڈیر کی وجہ سے اس کو زمزم کہا گیا ہے زمزم کے علاوہ اس کے چند نام شبعہ برہ تیبہ بشرا آونہ صافیہ شراب الابرار اور مضمونہ ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں اب زمزم کے پانی کی فضیلت کا بیان ہو جائے بہت سی احادیث اور آثار میں اس کی فضیلت آئی ہے اس کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے موقع پر یعنی جب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل مبارک نکالا گیا تو اس کو زمزم کے پانی سے دھویا تھا اگر کوئی اور پانی اس سے افضل ہوتا تو آپ کے دل کو ضرور اس سے دھویا جاتا صحیح بخاری میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے گھر کی چھت پھار دی گئی اور جبریل علیہ السلام اترے انہوں نے میرا سینہ کھولا پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا پھر سونے کا ایک تھال لائے وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا انہوں نے ان دونوں سے میرا سینہ بھر دیا پھر سینہ اسی طرح بند کر دیا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمانوں کی طرف لے چڑھے اسی طرح صحیح مسلم میں ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بچپن میں اللہ کے رسول دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا آپ کا دل نکالا اس کو چیرا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا پھر دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کو بند کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا بچے بھاگتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کے پاس گئے اور کہا محمد کو قتل کر دیا گیا گھر والے بھاگے آپ کو دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا انس رضی اللہ عنہ علائے کے نشانات دیکھا کرتا تھا زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی اور روح زمین پر بدترین پانی حضر موت کے ویران علاقے وادی برہود کا پانی ہے اس میں ٹڈی کی ٹانگ کے برابر کیڑے پائے جاتے ہیں یہ پانی صبح کو تو جوش مارتا ہے مگر شام کو نمی تک نہیں ہوتی مجاہد فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پلائیں نیز جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا وہ سے زمزم کا تحفہ ضرور دیتے زمزم کے پانی سے وضو کرنا مستحب ہے ارواع الغلیل میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کا ایک ڈول مگوایا اس سے پیا اور باقی پانی سے وضو کیا مشند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کے تین چکروں میں حجر اسود تک رمل کیا اور دو رکعتیں پڑھیں پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا سر پر بھی ڈالا صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے اور یہ بات ہر دور کے واقعات سے بھی متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے آب زمزم کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفا بخشی جو علم طب کی روح سے لا علاج تھے اور ڈاکٹر حضرات ان کی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی اس لیے جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالی اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے مصنط احمد میں مذکور ہے ابو حمزہ کہتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سائلین کی ترتیب لگایا کرتا تھا چند دن نگایا انہوں نے پوچھا اتنے دن کیوں نہیں آئے میں نے عرص کیا مجھے بخار تھا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخار جہنم کا جوش ہے اس لیے اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو قیس بن کرکم کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گزارش کی جناب مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائیں انہوں نے فرمایا نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیماری سے شفاہ بھی دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہوں نے پورا ایک ماہ صرف آب زمزم پر گزارا ان کے پیٹ میں آب زمزم کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود ان کے جگر پر بھوک سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہوئی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہوں نے خود بیان کیا ہے جب میں مسلمان ہوا تو میں نے گزارش کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیس دن سے یہاں رہ رہا ہوں آپ نے پوچھا کہاں کھاتا پیتا رہا میں نے عرص کیا اللہ کے رسول آب زمزم کے سوا کوئی خوراک نہیں تھی پھر بھی میں اتنا موٹا ہو گیا کہ پیٹ پر بل پڑھنے لگے اور مجھے ذرہ بھر کمزوری محسوس نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بابرکت پانی ہے خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا زمزم کے بارے میں فرمان ہے ہم آب زمزم کو شبعہ کہتے تھے یعنی سیر کر دینے والا یہ فقر کے خلاف بہترین مددگار ہے لیجئے اب ہم آپ کو ملتظم کے بارے میں بتاتے ہیں حجرِ اسود اور کعبے کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتظم کہا جاتا ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجرِ اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ ملتظم ہے جو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما حجرِ اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ کو چمٹ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دروازے اور حجرِ اسود کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے اس جگہ کو ملتظم کہا جاتا ہے یہاں دیوار سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے تھے ابو زبیر فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو یہاں چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے اس طرح ہنزلہ فرماتے ہیں میں نے تاؤس رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ حجرِ اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں اسمان بن اسود کہتے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو حجرِ اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے دیکھا تو اس کے کندے یا پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا خوب چمٹ کر دعا کرو تارک بن عبدالرحمان سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ کے ساتھ تواف کیا جب آپ تواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے کپڑا پیٹ سے ہٹایا اور ننگا پیٹ حجرِ اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ کے ساتھ لگا دیا اب ہم آپ کو کچھ حال فتحِ مکہ کا سناتے ہیں جب سلحِ ہدیبیہ تیپ آگئی تو بنو خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے بنو بکر کے ایک آدمی نے بنو خزا کے ایک شخص درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی قریش نے اسلحہ کے ساتھ بنو بکر کی مدد کی بلکہ رات کے اندھیرے میں قریش کے کچھ لوگ بنو بکر کے ساتھ مل کر لڑائی میں بھی شریک ہوئے اس طرح انہوں نے سلحِ ہدیبیہ کے معاہدے کی خلاف فرسی کی بنو خزا کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کا مطالبہ لے کر آیا آپ نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور فرمایا ہم مکہ جائیں گے ساتھ ہی دعا فرمائی اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو قابو کر لے تاکہ ہم مکہ والوں کو اچانک جالیں اب لوگوں نے بھرپور تیاری شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے کا اعلان فرمایا تو سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا ایک عورت کے سپرد کیا اجرت دے کر اسے تیار کیا کہ اس خط کو قریش تک پہنچا دے اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں کی مینڈھیوں میں چھپا لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی اطلاع ہو گئی آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اس کے پیچھے روانہ کیا اور حکم فرمایا جاؤ اس عورت کو پکڑ لاؤ اس کے پاس ایک خط ہے اس خط میں ہماری تیاریوں کے متعلق قریش کو خبردار کیا گیا ہے دونوں سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے اور آخر اسے روزہ خاخ کے مقام پر جا لیا اسے سواری سے اتار کر سامان کی تلاشی لی لیکن وہ خط نہ ملا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے تو خط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب خط نکال کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو بولی اچھا آپ مو دوسری طرف کر لیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چہرہ دوسری طرف دے دیا وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا حاطب ایسا کیوں کیا وہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین کیجئے میں اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہوں اللہ کی قسم نہ میں نے عقیدہ بدلا نہ دین بات یہ ہے کہ میں قریش کے کسی قبیلے سے نہیں ہوں لیکن میرے بیوی بچے وہاں رہ رہے ہیں میں نے صرف ان کے بجاؤ کے لیے مشرقین پر یہ احسان کیا تھا اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑاتوں ان کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے کیا علم امید ہے اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے کہہ دیا ہے جو جی میں آئے کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا کچھ علم نہیں تھا کیونکہ آپ قریش سے خبروں کی ناکبندی کر چکے تھے اتفاق سے ایک رات ابو سفیان حکیم بن حزام اور بودیل بن ورقا کسی خبر کی تلاش میں مکہ سے باہر آئے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ججا اباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار پھر رہے تھے ان کا یہ گشت اس لیے تھا کہ کوئی شخص ملے تو اسے مکہ والوں کے پاس بھیج دے وہ انہیں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں لہذا آ کر امان حاصل کر لیں اتفاقاً انہیں ابو سفیان مل گئے انہوں نے انہیں قائل کیا کہ وہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر چلیں اور مکہ والوں کے لیے امان حاصل کر لیں وہ ان کے ساتھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیش کش کی ابو سفیان فوراً مسلمان ہو گئے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول ابو سفیان سردار آدمی ہے فخر کا خواہش مند ہے لہذا اسے کچھ امتیاز اتا فرمائیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہوگی جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان حاصل ہوگی اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوط دعا میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح مندی کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالی کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا تھا یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک کے بال پالان کی لکڑی کو چھو رہے تھے لشکر اسلام کا ہر دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا کوئی مزاہمت نہیں ہو رہی تھی صرف مکہ مکرمہ کی نشیوی جانب میں بنو بکر اور حبشیوں کے کچھ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ جلد ہی شکست کھا گئے صفان بن عمیہ اکرمہ بن ابو جہل اور سحیل بن عمر نے بھی خندمہ کے علاقے میں کچھ لوگ لڑائی کے لیے جمع کر رکھے تھے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت پہنچے تو انہوں نے بھی تھوڑی بہت مزاہمت کی ان میں سے قریباً بارہ تیرہ آدمی مارے گئے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستوں کے امیر مقرر فرماتے ہوئے انہیں تاقید فرمائی تھی کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت کسی کو قتل نہ کریں سوائے اس صورت کے کہ کوئی ان سے لڑائی لڑے البتہ آپ نے چند اشخاص کا نام لے کر ان کے قتل کا حکم دیا تھا ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا چاہے وہ قابے کے پردوں کے پیچھے کیوں نہ چھپے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے ان کے نام یہ تھے عبداللہ بن سعاد بن ابی سرخ عبداللہ بن خطل اور اس کی دو گانے والی لونڈیاں ہویرس بن نقیز مقیس بن سبابا اکرمہ بن ابی جہل اور بنو عبدالمطلب کی ایک لونڈی سارا ان میں سے صرف عبداللہ بن خطل مقیس بن سبابا اور ابن خطل کی ایک لونڈی قتل کیے گئے باقی حضرات نے معافی مانگ لی اور آپ نے انہیں معاف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعات المبارک کو مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے جبکہ رمضان المبارک کے دس دن باقی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام ابتح میں خصوصی خیمہ لگایا گیا آپ اپنی اونٹنی قسوہ پر سوار داخل ہوئے آپ کے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف سیدنا عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ تھے آپ اپنے خیمے میں فروکش ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مشرقین کی عورتیں گھوڑوں کے چہروں سے اپنے دپٹوں کے ساتھ گرد و غبار جھاڑ رہی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو مسکرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر حسان نے کیسے کہا تھا بھلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہ اشار پڑھے میری بیٹی مر جائے اگر تم ہمارے گھوڑوں کو قدا مقام کے دونوں کناروں پر گرد و غبار ان پر کاٹھیاں پڑی ہوں گی اور عورتیں اپنے دوپٹوں کے ساتھ ان کے چہروں سے گرد و غبار جھاڑیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کو وہیں سے داخل کرو جہاں حسان نے ذکر کیا ہے یعنی قدا سے جب لوگوں میں اتمنان ہوا تو آپ اپنی اونتنی پر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور سواری ہی پر سات چکر لگائے جب بھی حجر اسوت کے پاس سے گزرتے اپنی چھڑی سے اسے چھو لیتے اس وقت قابے کی ارد گرد تین سو ساٹھ بت تھے ان بتوں کو سیسے کے ذریعے نصب کیا گیا تھا آپ ان بتوں کو چھڑی سے مارتے اور فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے بت چہرے کے بل گرتے جا رہے تھے سیدنا جابر رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس کی پوجہ کی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو مو کے بل گرایا گیا صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے بتوں کی موجودگی میں کعبے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا آپ کے حکم سے ان سب کو نکال دیا گیا جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ حمد سلام کے بت نکالے گئے تو ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرقوں پر لانت کرے اللہ کی قسم انہیں علم ہے کہ ان دونوں شخصیات نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کی پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کونوں میں کھڑے ہو کر تکبیریں پڑھتے رہے لیکن آپ نے اس میں نماز ادا نہیں فرمائی صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی تھی درست فرمائی بیت اللہ کا چکر لگا لیا اس کے کونوں میں تکبیرات پڑھ لی اور نعرہ توحید بلند فرما دیا تو بیت اللہ کا دروازہ کھلنے پر آپ نے دیکھا کہ مسجد قریش سے بھر چکی تھی وہ صفوں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ ان کے ساتھ نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دے دی خبردار ہر قسم کا فخر مالی اور نصبی امتیاز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں آج میرے ان پاؤں تلے ہیں سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے خدمت کے خبردار اگر کسی کو کوڑے یا لاتھی کے ساتھ غلطی سے مار دیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاغو ہوگی یعنی سو اونٹ جن میں چالیس اونٹنیا حاملہ بھی ہوگی اے قریش اللہ تعالیٰ تمہارا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کر آیت تیرہ تلاوت فرمائی اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہجان سکو تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے بلا شبہ اللہ تعالی دانا اور باخبر ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اے قریش کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا سلوک کروں گا اس پر وہ سب کے سب بول اٹھے یقینا آپ اچھا سلوک کریں گے کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں جواب میں آپ ملامت نہ ہوگی جاؤ تم سب آزاد ہو فتح کے بعد لوگ رسول اللہ کی بیعت کرنے لگے آپ ایک مقام کرنے مسقلہ پر بیٹھ گئے چھوٹے بڑے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ اقرار کر رہے تھے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں نبی کریم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی اس وقت آپ صفہ پہاڑی پر تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لی بیعت کے الفاظ یہ تھے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نبی کریم مکہ مکرمہ میں انیس دن اس جگہ کا نام شعب ابی طالب تھا ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیئے مثلا کابے کو بتوں سے پاک کیا بیت اللہ کے اندر بنی تصاویر مٹوائیں بنو شعبہ کا کابے کے خدام کے طور پر تقرر فرمایا بنو عبد المطلب کو سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سوپی مزید یہ کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کابے کے اوپر چڑھ کر ازان دیں بعض سرکش مرتدوں کا خون جائز قرار دیا مردوں اور عورتوں سے بیعت لی ابو اسید خزائی کو حکم فرمایا کہ حرم کی برجیاں پھر سے بنائے دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیجے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشمن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں بت توڑنے کے لیے بھی دست بھیجے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ کے قریب مقام نخلہ کے بت عزا کو پاش پاش کیا اس وقت رمضان المبارک آٹھ ہجری کے پانچ دن باقی تھے عزا قریش اور بنو کے نانا کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا نیز آپ نے سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے بنو حزیل کا بت سوا رز رز کیا اسی طرح سیدنا سعاد بن زید عشلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے منات نامی بت کو توڑا یہ سب کام رمضان المبارک آٹھ ہجری ہی میں انجام پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتہ بند گیا وہ آ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے ادھر حج کا وقت قریب آ رہا تھا آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے رسول پر کچھ یہودی بھی تھے اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول مدینہ ہی میں رہے یہاں تک کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے اور آپ کی بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں چونکہ مشرقین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آجاتے تھے اس لیے ضروری تھا کہ کعبہ کو مشرقین کی آمد سے بھی پاک کیا جائے جیسا کہ بتوں اور شرکیہ نشانات سے پاک کیا جا چکا تھا ذلقادہ نو حجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر روانہ ہوئے آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیس اونٹ قرمانے کے لیے بھیجے گئے تھے جب کہ خود ان کے پچاس کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ سے قریبا گیارہ کلومیٹر دور ہے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہیں حکم دیا کہ مشرقین کے سامنے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کریں اس سورہ کی آیت اٹھائیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو مشرق پلید ہیں اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤگے تو یقین رکھو بہت جلد اللہ تعالی تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر اللہ کی مرضی ہوئی یقینا اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے اللہ تعالی نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرقوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹ کے چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی والے دن فرمایا اے لوگو اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کرنے نہ کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا تواف نہ کرے اور جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا لوگوں کے لیے اس وقت سے چار ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں پھر اس دن سے کسی مشرق نے حج نہیں کیا نہ کسی ننگے شخص نے کعبہ کا تواف کیا بلکہ تمام مشرقین واپس چلے گئے اور آپ کو مسجد حرام کی تعمیر کے مختلف عدوار کے بارے میں بتاتے ہیں جی ہاں پہلے پہل مسجد حرام چھوٹی سی تھی اس کے اردگرد دیوار بھی نہیں تھی بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا گھروں میں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے لوگ ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے تھے اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی سی دنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے گھر خرید کر گرا دی جن لوگوں نے اپنے گھروں کو فروخت کرنے سے انکار کیا ان کے گھر گروا کر گھروں کی قیمت بیعت المال میں رکھ دی آخر کار انہوں نے یہ قیمت لے پھر سیدنا عمر نے مسجد کے اردگرد چار دیواری تعمیر کروا دی جو زیادہ اونچی نہیں تھی سیدنا عمر نے لوگوں سے فرمایا کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا تم بعد میں رہنے لگے ہو لہٰذا خالی جگہ کعبے کا سین ہے نکے تمہارا یہ سترہ ہجری کی بات ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کیلئے تشریف لائے تھے اور مکہ مکرمہ میں بیس دن ٹھہرے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مسجد کی مزید توصی فرمائی کچھ لوگوں سے گھر خرید لیے جنہوں نے بیجنے سے انکار کیا ان کے گھر زبردستی گرا دیئے لوگوں نے شور و غل مچایا تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا میری نرمی اور تحمل نے تمہیں جرت دلا دی ہے ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا میں نے تو انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس پر تم چیخنے چلانے لگے ہو پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا مگر پھر عبداللہ بن خالد بن عسید کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں نے یہ توصی چھبیس ہجری میں فرمائی پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں نے مسجد کے مشرقی سمت سے توصی کی اور یہ بالائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا اس توصیب میں کتاب اخبار مکہ کے مسننف علامہ ازرقی کے جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں نے ان سے دس ہزار دینار سے زائد رقم دے کر خریدا تھا اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسی کی اس توسی کی ابتدا محرم الحرام 137 حجری میں ہوئی اور زلحج 140 حجری میں تقمیل ہوئی ابو جعفر منصور کی توسی مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے ڈیڑھ گناہ بڑھ گیا پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسی سے آگے مزید توسی کی مہدی کے دور میں توسی دو مرتبہ ہوئی پہلی مرتبہ 160 حجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسی سے آگے دو برامد مزید تعمیر کی دوسری مرتبہ 160 حجری میں توسی ہوئی اس توسی کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 حجری میں وہ اپنا دوسرا حج کرنے آیا یہ توسی شروع اس کے آخری دور میں ہوئی اور مکمل اس کے بیٹے موسی حادی کے دور میں ہوئی کیونکہ موت نے مہدی کو زیادہ محلت نہ دی مہدی نے مسجد حرام کی توسی اور تعمیر میں بہت زیادہ مال خرچ کیا کیونکہ مسجد میں شامل کی جانے والی ایک ہاتھ مربع زمین کی قیمت پچیس دینار میں پڑی اور وادی میں داخل کی جانے والی ایک ہاتھ مربع زمین کی قیمت پندرہ دینار لیا گیا اس کی توسی کو ان امور میں شمار کیا جاتا ہے جن پر بے انتہا اخراجات ہوئے اس کے بعد دار ندوہ میں توسی ہوئی اس کے منتظم نے خلیفہ معتزد اباسی کے وزیر عبید اللہ بن سلیمان بن وحب کو رغبت دلائی کہ باقی ماندہ دار ندوہ کو مسجد میں شامل کیا جائے اس سے نیک نامی ہوگی کیونکہ مہدی کے بعد کسی خلیفہ نے مسجد حرام میں کوئی کام نہیں کرایا منتظم نے مکہ مکرمہ کے قاضی محمد بن احمد مقدمی اور مکہ مکرمہ کے امیر عج بن حاج سے بھی درخواست کی کہ وہ دار ندوہ کے بارے میں ایسی ہی تجویز خلیفہ کے سامنے پیش کریں یہ شخص معتزد باللہ کا آزاد کردہ غلام تھا اس نے بھی تجویز لکھ بھیجی جب یہ تینوں درخواستیں معتزد کے پاس پہنچیں تو اس نے حکم دیا دار ندوہ کو مسجد کی شکل دے کر بڑی مسجد سے ملا دیا جائے اس مقصد کے لیے اس نے بڑی رقم مختص کی دار ندوہ کی پرانی عمارت گرا کر سارا ملبا نکال دیا گیا پھر اصل بنیاد پر مسجد بنا دی گئی اس میں ستون محراب اور برامدے بنائے گئے ان کی چھت لکڑی کی ڈالی گئی اس پر سونے کی پالش اور پر کھلتے تھے مینار بھی تعمیر کیا گیا چھت پر کنگروں والا جنگلہ بنایا گیا اس سارے کام میں تین سال کا عرصہ لگا اور یہ تمام کام قریبا دو سو چوراسی ہجری میں مکمل ہوا اباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں تین سو چھ ہجری میں باب ابراہیم کا اضافہ ہوا یہ دروازہ مسجد کی مغربی جانب تھا یہ دراصل ایک کھلا سہن تھا جو باب الخیاتین اور باب بنی جمح کے درمیان واقع تھا اس کو مسجد حرام میں شامل کر دیا گیا اور دونوں دروازوں کی جگہ ایک بڑا دروازہ بنا دیا گیا جس کو باب سلطان سلیم کے دور 989 حجری تک جاری رہا مصر کے بادشاہ برقوق کے دور 802 حجری میں مسجد حرام میں آگ لگ گئی سلطان برقوق نے عمارت دوبارہ تعمیر کرائی اس پر پہلے کی طرح ساگوان کی لکڑی کی چھت جلوائی پھر کئی بار اس کی مرمت بھی کرائی گئی لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آتی گئی اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا رہا سلطان سلیم کے سامنے جب یہ صورت حال پیش کی گئی تو اس نے اس کو گرا کر نئی عمارت بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ چھت لکڑی کی نڑا لی جائے بلکہ اس کو گمبدوں کی شکل میں بنایا جائے یہ کام نو سو اناسی ہجری میں شروع ہوا لیکن سلطان سلیم تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے پھر ان کے بیٹے سلطان مراد سوم نے اس کام کو مکمل کیا تعمیر نو کا یہ کام نو سو چوراسی ہجری میں مکمل ہوا اباسی خلیفہ مقتدر بللہ کے دور میں مسجد حرام میں جو توسی ہوئی تو اس کے بعد ایک ہزار انہتر برس تک مسجد حرام کا رقبہ اتنا ہی رہا البتہ اردگرد امارات بنتی رہی بلکہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف سرکتی رہی سائی والی جگہ کی صورت ایک تنگ گلی کیسی ہو کر رہ گئی اس کے اردگرد دکانے تھی اب مسجد حرام اپنے محدود رقبے کی وجہ سے زائرین کے لیے تنگ ہو رہی تھی حاجیوں کی تعداد اب اتنی کم نہیں رہی تھی جتنی جانوروں اور بادبانی کشتیوں کے زمانے میں تھی بلکہ ذرائع آمد و رفت کی ترقی کی وجہ سے اب تعداد کئی گناہ بڑھ چکی تھی اب جانوروں کی بجائے نئی نئی بسیں کاریں اور تیز ترین ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے تھے بادبانی کشتیوں کی بجائے تیز رفتار دیو حیکل باہری جہاز کا دور آ چکا تھا اتنی بڑی تعداد کے لیے یہ مسجد بہت تنگ پڑ گئی تھی جون جون دن گزر رہے تھے حجاج اور زائرین کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو رہا تھا مکہ مکرمہ کے رہائشی اور حجاج سبھی اس تنگی کو بری طرح محسوس کر رہے تھے لیکن تاجب کی بات یہ کہ ایک ہزار سال سے زیادہ مدد تک کسی مسلمان بادشاہ یا حاکم نے اس کی توسی میں ایک بالش زمین کا اضافہ کیا اور نہ اس کی فکر کی تیہہ سو ستر حجری میں مسجد نبوی کی توسی کا آغاز ہوا پانچ محرم تیہہ سو پچھتر حجری میں مسجد نبوی کی توسی کا کام پورا ہونے پر سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ مسجد نبوی کی توسی کے دوران استعمال ہونے والی تمام مشینری اور جملہ آلات کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا جائے تاکہ فوری طور پر مسجد حرام کی توسی کے منصوبے کا آغاز ہو شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحبان آل سعود رحمت اللہ نے حرامین شریفین کے معاملات پر بہت زیادہ توجہ دی چنانچہ انہوں نے مسجد کی مرمت کا حکم دیا اس حکم کے تحت حرم میں سنگ مرمر لگایا گیا نئے سرے سے رنگ کیا گیا دروازے اور برامدوں کے فرش درست کیے گئے شاہ عبدالعزیز پہلے شخص ہیں جنہوں نے سعی والی گلی کا فرش لگوایا اس کے اوپر سائیبان کی تجدید کرائی جبکہ مسعہ یعنی سعی کرنے کی جگہ پر سب سے پہلے شاہ شریف حسین بن علی نے تیرہ سو انتالیس حجری میں سائیبان لگوایا تھا مسجد حرام میں پہلی توسی شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی مسعہ کے دونوں جانے بنے ہوئے گھر گرا دیئے گئے اور مسعہ کی دو منزلیں بنائے گئیں پہلی منزل میں صفا سے مروہ جانے اور مروہ سے صفا واپس آنے کے لیے الگ الگ راستے بنائے گئے درمیان میں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ جانے اور آنے کے راستے جدہ جدہ رہیں پہلی منزل میں سولہ دروازے لگائے گئے دوسری منزل پر جانے کے لیے دو راستے بنائے گئے ایک صفا دوسرا مروہ کے پاس پھر جنوبی جانب کی امارت گرائی گئی اور دو منزلہ خوبصورت برامدہ بنایا گیا مساء کے سوا باقی توسی شدہ امارت کے نیچے تہخانے بنائے گئے پھر مغربی اور شمالی جانب میں بھی جنوبی توسی کی طرح توسی کی گئی اور ان دونوں جانب بھی وہی کچھ بنایا پرانے سات مینار گرا کر سات نئے مینار بنائے گئے اس طرح سعودی دور کی پہلی توسی میں ایک لاکھ تری ہزار مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا اور مسجد کا کل رقبہ ایک لاکھ اسی ہزار آٹھ سو پچاس مربع میٹر ہو گیا گویا اس توسی کے بعد مسجد حرام کا مزید یہ کہ توسی والی امارت انتہائی مضبوط اور خوبصورت ہے دیواروں پر سنگ مرمر اور چھتوں اور ڈاٹوں میں امارت پتھر جڑا گیا ہے تاکہ مسجد حرام فن تعمیر کا شہکار بن جائے شاہ فہد نے حرم کی طرف بہت توجہ دی اور بڑی دریا دلی سے خرچ کیا ان کے منصوبے کے دو پہلو ہیں نمبر ایک زیوائش اور آرائش نمبر دو مسجد حرام کے رقبے میں اضافہ رقبے میں اضافہ تو اس طرح کیا گیا کہ مغربی جانب باب عبدالعزیز سے باب عمرہ تک دو منزلہ امارت اور تہخانے بنائے گئے اور مسجد کی چھت کو بھی نماز کی ادائیگی کے قابل بنا دیا گیا وہاں کھلے سہن تعمیر کیے گئے ان میں اسی ہزار سے زائد افراد نماز پڑ سکتے ہیں بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیوں کے لیے تین مقامات بنائے گئے گویا کے توسی کی سابقہ دو منزلوں کے اوپر تیسری منزل کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اس توسی میں باب الملک فہد کے نام سے ایک عظیم دروازہ بنایا گیا اس کے ساتھ چودہ چھوٹے دروازے بھی ہیں تاخانوں میں جانے کے بھی کئی راستے اور بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھی موجود ہیں مسجد کے سات سابقہ میناروں میں بلکل انہی جیسے دو اور میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے اس طرح میناروں کی تعداد اب نو ہو گئی ہے اس نئے اضافے کا رقبہ چھتر ہزار مربع میٹر ہے سے مسجد حرام کا رقبہ نو گنا بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے مسجد کی مشکی جانب مساء سے متصل نئے میدان بھی بنائے گئے ہیں ان کو مشکی سہن کہا جاتا ہے جبل ابی قبیس کے دامن میں شاہی محلات واقع ہیں جن کا رقبہ قریبا چالیس ہزار مربع میٹر ہے ان میں وہ تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں جن کی نمازیوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جنوبی اور مغربی جانب بھی وسیع سہن تیار کیے گئے ہیں ان میں سفید سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا ہے تاکہ جب نمازی زیادہ ہوں تو یہاں بھی لوگ نماز ادا کر سکیں حاج کے دنوں میں خاص طور پر یہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں حرم کی توسیع اور آرائش و زیوائش یقینا اپنی جگہ ایک انتہائی اہم کام ہے لیکن تمام نمازیوں کو ایک امام کے پیچھے اکھٹا کرنا اس سے الگ الگ جائے نماز ہوتی تھی امام مالک رحمت اللہ کے پیروکار ایک جگہ نماز ادا کرتے تھے تو امام شافعی رحمت اللہ کے پیروکار دوسری جگہ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے معتقدین کا مسلح جدہ مقام پر تھا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پیروکار الگ جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے ان میں سے ہر مقام پر الگ امام نماز پڑھایا کرتا تھا ازان تو ایک ہی ہوتی تھی جبکہ نماز الگ چار مقامات پر مختلف اوقات میں ادا کی جاتی تھی سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیروکار نماز ادا کرتے ان کے بعد امام شافعی رحمت اللہ کے ماننے والے پھر امام مالک رحمت اللہ کے پیروکار اسی طرح سب سے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے طریق پر چلنے والے اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے ہر مسلے کا الگ امام مقرر کرنے کی بدت عثمانیوں نے شروع کی تھی جو شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کی آمد تک جاری رہی شاہ عبدالعزیز نے یہ تمام طریقے ختم کر دیئے جو مسلمانوں کی زندگی کو عیبدار بنا رہے تھے اور تمام امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لیجئے اب ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے تاریخ مقامات کی سیر کراتے ہیں جب علیہ حرا کا نام تو آپ نے سنا ہے یہی وہ پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جو لوگوں میں غار حرا کے نام سے مشہور ہے اس غار میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس غار میں نزول وحی سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر غزی اللہ عنہ ہرا پہاڑ کی ایک چٹان پر بیٹھے تھے کہ چٹان ہلنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا اس وقت تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور شہید ہی بیٹھے ہیں جبل سور یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب جنوب میں واقع ہے ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کے مشہور غار میں چھپے تھے یہ وہی غار ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے دو میں سے دوسرے جب کہ وہ غار میں تھے مسجد خیف منا میں واقع ہے یہ ان مساجد میں سے ہے جن کی فضیلت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے مسجد خیف میں ستر انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے حجت الودا ادا کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس مسجد کی فضیلت کے قائل تھے اور اس کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے نیز مناسے کے حج کی ادائیگی کے موقع پر اس میں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے تھے منع یہ وہ مقام ہے جہاں عرفہ کے دن سورج طلوع ہونے تک اور قربانی کے دن اور بعد والے ایام تشریق میں حاجیوں کو جانے اور ٹھہرنے کا حکم ہے یہاں رات ٹھہرنے کا حکم بھی ہے اور یہیں حاجی لوگ جمعرات کو کنکریاں مارتے ہیں منع حج کے دنوں میں تو بہت آباد ہوتا ہے باقی سارا سال خالی آخری جمعرہ ہے اس کو جمعرہ اقبہ کہا جاتا ہے اسی کے پاس انسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی منع کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد خیف یہی واقع ہے نیز اللہ تعالی نے اسی وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر میڈھا عطا فرمایا تھا عرفہ عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لئے فرض ہے جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ حج وقوف عرفہ کا نام ہے جو شخص وقوف عرفہ نہ کر سکے اسے جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال حج بھی کرنا ہوگا یوم عرفہ کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن اللہ تعالی اتنے افراد آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے اس دن اللہ تعالی حاجیوں کے قریب ہوتا ہے پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے ان کا مقصد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن شیطان اتنا چھوٹا زلیل حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا اور اللہ تعالی بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں عرفات سے واپسی پر حاجیوں کو جانے اور رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ عرفہ اور وادی محصر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے عرفہ کے اس تنگ راستے کو مزیق کہا جاتا ہے بہت سے علماء نے مزدلفہ کی یہی حد بندی کی ہے مزدلفہ میں رات گزار نہ واجب ہے رات نہ گزار نے کی صورت میں ایک جانور زبا کرنا ہوگا اور مستحب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ کی سلم کی اقتداء کرتے ہوئے صبح تک وہیں ٹھہرے پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک ٹھہرا رہے اس کے بعد سورج تلو ہونے سے پہلے ہی منا کی طرف چل دے وادی محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ گزر جانا سروری ہے یہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے یہ منا میں شامل ہے نہ مزدلفہ میں اس کو وادی محلل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حج کے دوران جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں اس مقام پر یہی عمل پسند دیدہ ہے آپ صلی اللہ حاجی کے لئے مستحب ہے کہ وہ منا سے واپسی پر یہاں ٹھہرے یہ وادی مکہ سے منا کے راستے پر واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان وغیرہ کے نگران تھے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محسب میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ میں نے اپنے طور پر وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا تھا آپ تشریف لائے اور وہاں ٹھہر گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لئے ٹھہرے تھے کہ مدینہ واپسی کے لئے یہاں ٹھہرنا زیادہ مفید تھا اب جو شخص چاہے یہاں ٹھہرے جو نہ چاہے نہ ٹھہرے ابن جریج کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ عطار رحمت اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات محصب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ٹھہرے تھے عطار رحمت اللہ نے جواب دیا نہیں یہ ویسے ہی قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے کوئی چاہے تو محصب میں ٹھہرے نہ چاہے تو نہ ٹھہرے تنعیم یہ مسجد بیت اللہ سے ساڑھے سات کلومیٹر دور مدینہ روڈ پر واقع ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھی یہ مسجد مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے اسلامی طرز تعمیر کی انتہائی خوبصورت مسجد ہے مسجد جیعرانہ جیعرانہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک گوئے کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنین سے واپسی پر اس مقام پر ٹھہرے تھے رات کے وقت یہاں سے مسجد جن یہ مسجد حجون کے کنار واقع ہے این اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لئے خط کھینچا تھا نبی کریم صلی اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ جنوں کو قرآن سنائیں آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کو لیا اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ حجون میں شعب ابی دب کے پاس پہنچے یہاں آپ نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے لئے ایک خط کھینچا تھا کہ وہ اس جگہ سے آگے نہ آئے پھر آپ جنوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف چلے جاتے تھے رات کے پچھلے پہر آپ تشریف لائے اس مقام پر یہ مسجد بنائی گئی اس کے ساتھ ہی تاریخ مکہ کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور تمام تاریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں کی اچھے آپ من آپ چند آپ پیورت بی